اللہ اللہ ہاں ہو بچپنے کی پہ بن اللہ اللہ ہاں ہو بچپنے کی پہ بن اس خدا باتی سورت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام اسلام 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 عزفر آلِ رسول یہ سلامِ عاجزان نہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلِ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم یا غفور الرحیم رحم فرما یا ارحم الراحمین رحم فرما سانو سارین ایمان کامل یقین محکم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بیماران و شفائے کاملہ آجلہ اتا فرما بے اولادان و نیک اور صالح اولاد اتا فرما اولاد نرینہ اتا فرما یا رب العالمین تمام بے روزگاران و رزق تیب بلا مشکت با عزت اتا فرما خوش حالی خوش بختی فراخ دستی اتا فرما یا الہ العالمین سبدی جان مال عزت عبرود حفاظت فرما اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما ملک پاکستان تے اپنی رحمت فرما حضور دی ساری امت تے اپنی رحمت فرما یا الہ العالمین آئندہ سال اس تو بھی بہتر بادب پرکیف مقبول بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل پاک کرن دی توفیق اطاف فرما اللہم مفتح لنا بالخیر اللہم مفتح لنا بالخیر اللہم مفتح لنا بالخیر وقتم لنا بالخیر وجل واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ بَتُفَیْلِ رَحْمَتُ لِلْعَلَمِينَ وَآَقَائِنَا حُزُورْ احمدِ مُشْتُبَىٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین آمین یا رب العالمین تمام حاضرین نو انتظامیہ نو ملائش رضی مبارک بار اللہ تعالیٰ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کرم فرمایا اور توانوں پیر بھائیاں نو راہ پر والے انو چالیس جی ڈی راہ پر والے انو یہ توفیق اطاف ہوں بھی دربائی شیفت آباد سب تو اپنی جماعت دی طرفوں دربائی شیفت آباد سب تو پرانا پروگرام مسلسل تواتر دنال جاری اور ساری راہ پردہ ہے اور میرے خیال جی شاید یہ پروگرام پچاس سال دنے قریب قریب پہنچ چکے ہونا ہے یا کوئی ایک ادھا سال کم ہوئے گا یا زیادہ ہوئے گا کیونکہ آج تو تقریبا کافی عرصہ پہلے مولوی بشیر صاحب نے میں نے ایک چاندی دا میڈل دیتا سی تو چالیس جی ڈی تو انہوں نے اکھیا سی کی بھی اس دفعہ چالیس وان پروگرام ہے سن بھائی اے ہون چھتالیس وان پروگرام چھالیس وان بس مطلب یہ میں تو اندازہ رہاں پانچ سال چھ سال سال پہلے انہوں نے بڑی اچھی کوششاں بڑی اچھی کاوششاں سن لیکن تسی سارے پیر بھائی ہو ایک گفتگو ظاہر ہے تسی سارے سن رہے ہو کچھ پیر بھائی بھی ہوں گے کچھ عقیدت مند ہوں گے اہل علاقہ دے ہوں گے لیکن آج میں نے اتحاق ہے نا جی مولوی بشیر صاحب دی بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی پیچھلے سال بھی کمی محسوس ہوئی سی تیج ایسی کہ بھی انتقال کر گئے ہیں اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے درجات انہوں بلند کرے لیکن اس سال کم ہونی چاہیے دیسی بلکہ زیادہ محسوس ہوئی ہے ہم تو اسی خود سمجدار ہو کہ کی وجہ ہے انہوں نے کیوں میں کبھی محسوس ہوئی تو انہوں چاہید ہے کہ اسی حضور دی شیان شاند محفل نہیں کر سکڑے کوئی بھی نہیں کر سکڑا حضور دی شیان شان جو حضور دی جتنی بلند شان ہے اس دے مطابق کے کوئی بھی نہیں کر سکڑا لیکن چاہیدہ تیہی ہے نا کہ بہتر تو بہتر ہو گئے اچھی تو اچھی محفل پاک ہو گئے ہن ماشاءاللہ تقریباً پچاس سال اومن والے آ ہو گئے تکدوں تو توڑی تربیت ہو رہی ہے توڑے بچیاں دیں بچیاں دیں تیسری چوتھی پوشت ہن ماشاءاللہ پیر بھائی جڑے سن اپنے بشیر صاحب یا پیر بھائی صوفی شریف صاحب انہوں دیں ہن ماشاءاللہ پوتے بھی جوان ہو تے ہن محفل پاک دیں بیچ تسا پنڈال جڑا جس طرح جگہ بیٹھن دی بنانی چاہیے دیسی اوہیں نہیں بہنی میں اور پیر بھائی ایسی بڑے شوق نہ لائے لیکن جدو میں پنڈال بیچ داخل ہویاں یہ میں گفتگو اس وجہ تو کر رہاں کہ آئندہ سال تو اسی اس لی بہتری دی کوشش کرنی میری طبیعت وہ سارا محول دیکھ کے نا وہ بلکل بجزی گئی کہ باقی جو پروگرام توڑے تو بعد شروع ہوئے نہیں وہ کت سے پہنچ گئے ہیں اور اسے انہوں قائم رکھن دے مجھے پیچھے آجا کچھ پیر بھائی پیر بھائی یا کچھ اہل علاقہ توڑے رائے پور دے یا باقی تمام حضور دے امتی غلام آئے سائیں ایک تے چاہی دا سی کہ حضور دے محفل ہے حضور دے اسی دن راتے ہی تے ترانے گا رہے ہیں جس دے محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں تے تو ساں چپلہ بھی نہ اتاری ہیں کالین تے اسے ترائیں انہیں چپلہ نہ تے اسی بزاران دے بیچ حصل خانہ میں جا رہے ہو اسے بیچے تھے بیٹھ رہے ہو وضو بھی پتہ نہیں کیتا ہوئے گا کی نہیں کیتا ہوئے گا دیکھو با عدب با مراد بے عدب بے مراد بے عدب بندے نو قدی بھی نعمت نہیں مل دے گناہگار نو معافی مل جان دی ہے تے بے عدب بندے نو معافی بھی نہیں مل دی حضور دی محفل ہے سراپہ نور دی محفل ہے علامہ صاحب نے پیر بھائی عزر نے بہت اچھا پڑیا بڑے شوق نال پڑیا بڑی محبت نال پڑیا میں بڑی کوشش کی تھی کہ میری طبیعت اینا دے نال اور تواڑے نال ملے لیکن میں باوجود کوششان دے نہ کر سکیا کیونکہ اس محول دی وجہ تو سو بڑا بڑا اثر دے میری طبیعت کافی متغیر ہوئی یہ تے عاشق فریدی صاحب ایسے بھی عاشق ہیں نام بھی انہیں عاشق ہیں انہیں گفتگو ایسی کی تھی انہیں بہت زیادہ مبارک بات دینا انہیں دی خدمت نہیں انہیں گفتگو دے نال میری طبیعت بہا لہا لیکن اس چیز نو تانو سارے نو سوچنا چاہیے دائے کہ حضور دے ملائشری دے محفل جدو تسی کرو جس جگہ تبھی کرو حضور دہ جو غلام بھی کرے نہائیت خلوص نال نہائیت محبت نال اور بادب طریقے نال خدمت بھی تساں بڑی کرتی بہت اچھا سارا انظام ساں لیکن کم سے کم پر ڈالوں جگہ نصاب ستھرا ہونے چاہیے دائیں بادب طریقے نال دیکھو امام الانبیاء دی محفل کوئی عام محفل دے سر ڈھکے ہو یوں نہیں چاہیے بادب طریقے غلام پھر غلامہ طرح بیٹھن پھر ہی محفل سجدی اے میں چاہیے گلہ اس وجہ تو کیتی ہیں کہ تو ہڑی تربیت ہوگے اور آئندہ سال جدو تسی محفل پاک کرو تے اے جڑی کمی ہے اسنو دور کرو اور بہتر طریقے نہ محفل پاک دے جیسی محفل ہوگے اس محفل دے عداب میں ملوزے خاطر رکھنے تھے یہ تھے تے حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیاں نفس گم کردہ میاں آئے سانس نو روک کے آن گیا تے یہ سارے عداب ہوندیں اے ہی محفل پاک دا فیض ہوندہ ہے کہ تو ہڑی زلیہ دے بیچ ادب آگا حضور دی محبت آگا حضور دا عشق آگا اور اگر حضور دی محبت اور عشق نہیں تو سجدے بھی ہجاب بن جان دیں وہ عبادتہ بھی ہجاب بن جان دیں رکاوٹہ بن جان دیں اللہ تعالیٰ میں نو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں محفل پاک دے بیچ باعدب حاضریاں نصیب فرمائے اور توانو بھی باعدب حاضریاں بھی نصیب فرمائے اور باعدب پاکیزہ صاف سفری محفل پاک دا انعقاد کرن دی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالیٰ سب دہا ہمیں ناسے